موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے آج ایک ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر ان تمام لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سر سرم سے جھگ جائیں گے جن لوگوں نے انہا ہزارے کے آندورن کا سمرتن کیا تھا جھنٹے لے کر یہ سپنا ہوئی لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس آندورن کے بعد ہندوستان میں کوئی بیوستہ پریورتن ہوگا راجلیتی میں اچھے لوگ آئیں گے یہ بھرشتہ چاری یہ جو کرمنلز ہیں ان لوگوں کا راجلیتی سے سماجک جیون سے صفایہ ہو جائے گا اور جن لوگوں نے کیج نیوال پہ بھروسہ کیا تھے خاص کر کے دلی کے لوگ جنہوں نے اپار سمرتن دیا تھا اعتیاسک طریقے سے جیتایا تھا اور یہ سوچ کے جیتایا تھا کہ کچھ بدلاؤ آئے گا اچھے لوگ راجلیتی میں آئیں گے اور بھرشتہ چار ختم ہوگا یہ جو امیری اور گریبی کا جو فاصلہ ہے وہ ختم ہوگا یہ جو راجلیتی ہے جس پہ اب تک صرف پیسے والوں کا ہی بول بالا رہا ہے وہ پرتھا کو فل سٹاپ اس کو ویرام ملے گا ہو کیا رہا ہے بڑے دکھ کے ساتھ آج ایک رپورٹ لے کر آیا ہوں یہ رپورٹ ہر چناؤں سے پہلے اے ڈی آر کی طرف سے ریلیس کی جاتی ہے اور یہ اے ڈی آر کیا ہے تو یہ ہمارے ہندوستان میں جو ڈیموکرٹک پروسس ہے چناؤں خاص کر کے کس طرح کے ایم پیز چننے جا رہے ہیں ان کا ایڈیوکیشن بیکگراؤنڈ کیا ہے ان کا سوسل بیکگراؤنڈ کیا رہا ہے کتنے پیسے ہیں وہ اس کو انیلائز کرتی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی امیدوار الیکسن میں پارٹسپیٹ کرتا ہے تو اس کو آج کل ایک حلف نامت دینا ہوتا ہے اس میں اپنی ساری جانکاریاں انہوں سے دینی پڑتی ہے کہ کتنے پیسے ہیں اس کے پاس کیا انکم کا ذریعہ ہے کتنے کتنے کیسز ان کے اوپر ہیں آج جو رپورٹ آئی ہے جیسے میں نے کہا کہ انہاں دولار کا سمرتن کرنے والے ان سارے لوگ کا آج جو ہے سر سرم سے جھک جائے گا کیونکہ کیجری والے نے ایسا گھنٹ کام کیا ہے دلی کے چناؤں میں کیجری والے جو اپنے ستر امیدوار اتارے ہیں ان میں سے سکسٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کرمنل چارجز ہیں یہ کوئی آروپ نہیں ہے یہ ان کے حلف نامہ میں ہیں انہوں نے خود سوکار کیا ہے کہ ان کے اوپر کرمنل چارجز لگے ہوئے ہیں اور تو اور مجدار بات کیا ہے اس میں یہ بیوستہ پریورتن کی بات اس کی دعائی دینے والے کیجری والے یہ جو سکسٹی پرسنٹ ہے ان کے اوپر تو آم کرمنل کیسز ہیں لیکن فیپٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر سیریس کرمنل چارجز ہیں سیریس کرمنل چارجز کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کرائم جس کو سیریس کے سرنی میں رکھا جاتا ہے آپ نے ٹکٹ دے دیا پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگوں کو بے کپ بنا رہے تھے دلی کے لوگوں کو لوگوں کو چھل رہے تھے سوشل میڈیا میں ان کے بہت سارے جو ٹرول کی جو آرمی ہیں وہ ہر بار اس کو کہتے تھے کہ برمستہ پریورتن ہوگا اچھے لوگ آئیں گے اور کس طرح کا وہ تماسہ کیا تھا کہ ایک سکرننگ کمیٹیاں مادی پارٹی کی بنی تھی جس میں آرند کمار پرساند بھوسن یوگندری آدھر میں سے لوگ تھے جو ہر امیدوار کی پوری کے پوری بیکگراؤن کو چھک کرتے تھے اور چھک کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیسے کیسے ہیرے کو چھنا تھا وہ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی راسن کارٹ بناتا وہ پکڑا گیا کس طرح سے اس کا ایم ایم ایس پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہم نے دیکھا کس طرح سے تومر فرج ڈگری لے کر کے منتری پد بنا اون پہ چلا گیا کس طرح سے لوگ چاہے سومنہ دھارتی ہو جس طرح کے بہت سارے کیسز ہوئے اور جن لوگوں نے کیجری وال کے ان فیصلوں کو مرے گھٹیا قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دینے کے اس فیصلے کا ویرود کیا اس کو مار پیٹ کر کے پارٹی سے باہر کر دیا گیا اب سمجھ میں آ رہا ہے اس بار کہ ان لوگوں کو چاہے وہ یوگندر یادب ہوں چاہے وہ پروفیسر آرند کمار ہوں یا پھر پرساند بھوسن ہوں ان لوگوں کو پہ آپ کو پتا ہوگا کس طریقے سے یہ آروپ لگے گی پیسے لگر کے ایک آؤٹسائیڈرز کو آپ نے راستبہ کے ٹکٹ بیچ دی ٹکٹ بیچنے کا آروپ اس بار بھی لگا ہے اور کیوں نہیں لگنا چاہیے کیونکہ جتنے کرمینلز ہیں سیریس کرمینلز ہیں اتنی ہی سنکھیا میں جتنی بھی پولٹیکل پارٹیاں چنان لڑ رہی ہیں اس بار اس میں سب سے جیادہ 51% ایسے امیدواروں کو ٹکٹ اروند کے ہی جیوال نے دیا ہے جو کڑور پتی ہیں یہ عام آدمی ہے یہ عام آدمی کی پاٹی ہے گریب گربہ کی پاٹی ہے جس کا یہ تماشا کرتے ہیں کارکرتاؤں کو آپ نے بالکل در کنار کر دیا جن لوگوں نے پانچ سال سات سال سے اس اندولن اور آپ کے نام کے پیچھے اس جھنڈے کے پیچھے اپنا خون اور پسینہ بہایا اس کو اپنے در کنار کر دیا کارکرتاؤں کو آپ نے گھوسا لیا کیا یہ پورا اندولن کے جیوال یہ کارکرتاؤں کے کھلاپ نہیں لڑ رہے تھے کس کے لیے لڑ رہے تھے ہم تو عام آدمی ہیں آپ نے آپ کی وہ پورانے بھاسنیں یوٹیوب پر سارے چیز ہیں کیا ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو رکسہ چلاتے ہیں جو گریب ہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو سوپنگ کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو ریلی ٹھیرا چلاتے ہیں آپ نے تو یہی کہا تھا آپ تو کانگریس پارٹی بی جے پی جو پارٹیاں پیسے کے بدلات ہی چلتی ہیں جہاں کوئی کریکٹر سیٹیفیکٹ مانگتا نہیں ہے جہاں صرف ونیویلٹی دیکھے جاتی ہے اس کے خلاف آپ نے آندرون کیا تھا آپ تو راجیتی کو بدلنے آئے تھے لیکن اس طرح سے بدلے کہ آپ نے اس مائیواتی کی پارٹی کو بھی پیسے چھوڑ دیا کانگریس جیسی بھشت پارٹی کو بھی آپ نے پیسے چھوڑ دیا بی جے پی جیسی پارٹی کو بھی آپ نے پیسے چھوڑ دیا سب سے زیادہ کروڑپتی اور سب سے زیادہ کرمنلز دلی چناؤں میں کسی پارٹی نے اتارا ہے تو وہ اربند کیجیوال کی پارٹی ہے اب آپ دیکھئے جو ٹوٹل کینڈیڈیٹس ہیں دلی کے اندر میں وہ 673 ہے 673 اور اس میں جو ایڈی آر کی جو ریپورٹ بتا رہی ہے کہ اس میں 20% ایسے کینڈیڈیٹس ہیں ٹوٹل کینڈیڈیٹس میں جس میں 20% ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف کرمنل کیسے ہیں لیکن آم آدمی پارٹی کا جو ریشیو ہے وہ 60% ہے اور جس میں 51% سیریس کرمنل چارجز کے ساتھ جو چناؤ لڑے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اربند کیجریوال جب انہوں نے راجیتی دل بنائی تھی تو انہوں نے ساف ساف کہا تھا انہ سے انہوں سے دسمنی بھی ہو گئی تھی انہ نے کہا تھا کہ راجیتی میں نہیں جانا راجیتی کیچر ہے اس میں جو جائے گا وہ گندہ ہو جائے گا لیکن کیجریوال کہتے تھے نہیں اگر کیچر کو ساف کرنا ہے تو کیچر کے اندر گھسنا پڑے گا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اربند کیجریوال اس کیچر کے ہی باغسہ ہو جائیں گے اتنی جلدی وہ اس کیچر کے ساتھ جو ہے بلکل رچ بس جائیں گے کہ باقی ساری پارٹیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے یہ جو کینڈیٹ جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے ساری دوسری پارٹیوں کے اوپر جو آپ آروپ لگاتے تھے کہ وہ برس پارٹی ہے یہ لوگ گلت لوگ ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ کو آنے نہیں دینا چاہتے ہیں ان سب کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ آخرے ایڈی آر کے ریپورٹ ہے یہ کوئی بی جی پی نہیں بناتی یا کوئی میڈیا والا نہیں بناتا اور آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے دو تین ایسے کرائمز کیے ہیں جس کے لیے جنتا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی چنا ہو سکتا ہے آپ جیتے یا ہارے وہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اتحاس جب آپ کا ملیانکن کرے گا تو آپ کو ایک ایسے سقس کے روپ میں یاد کرے گا جس نے اس پورے ملک کے جو بھولے بھالے لوگ تھے جنہوں نے انہ ہزارے کو پر بھروسہ کیا جنہیں لگا کہ یہ لوگ کچھ اچھا کر رہے ہیں کچھ نیا کر رہے ہیں بھرشتہ چار کے خلاف وہ ایک آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے الگ پارٹی بنائی اور لوگوں کو یہ جھانسہ دیا کہ آپ بیوستہ پریورتن کرنے والے ہیں ایک 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 آنٹیبل بھرشتہ چار رہید عام لوگوں کی پارٹی گریب گربوں کی پارٹی آپ بنانے والے ہیں اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اروند کے جیوال ایسے سقس ہیں جن کو لگتا ہے کہ رازمتی کا مطلب جھوٹ بولنا پبلک کو بے کپ برانا جھوٹے وعدے کرنا اور اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے رازمتی میں پدارپن کیا تھا جب انہوں نے شروعات کی تھی تو اچھے اچھے لوگ کو اپنے اگل بگل لگتے تھے اروند کے جیوال کوئی زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے انہ کے وجہ سے لوگوں نے ان کی پہچانا ایک پہچان بنی سارے اچھے چھے لوگ جن کو ڈیس بھر میں عجت تھی اس کو وہ سائٹ میں رکھ کر کے بیچ میں یہ فریم میں آ کر کے انہوں نے بہت سارے ایسی سے وعدے کر دیئے کہ لوگوں کو لگا کہ کوئی سخت ہرسند ہمارے سامنے پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھرسچچاریوں سے ہمارا کوئی ریسطہ نہیں ہوگا ہم لوگ پار لے کر کہ آئیں گے بلکل پار درسی اور ایک اور سوراج وہ تو میں بھولی گیا کہ ایک ایسا سوراج بنائیں گے جس میں سب کچھ پبلک کرے گی پبلک کے دورہ نردھارد ہوگا سب کچھ اس لئے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ان لوگوں نے ڈراما کیا تھا کہ جنتہ سے پوچھ کر کے یہ کینڈیڈیٹس دے رہے ہیں کیسے کیسے مہان ہوا کینڈیڈیٹس دیئے وہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا اس بار کوئی سی جنتہ سے نہیں پوچھا گیا کیونکہ پچھلے بار بھی جنتہ سے نہیں پوچھا گیا تھا اربین کیجیوال کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی وہ جتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں عام لوگ اتنی صفائی سے سچ بھی نہیں بول سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے راجنطی شروع کی تو نہ بنگلہ لوں گا نہ گاڑی لوں گا نہ سیکیورٹی لوں گا عام آدمی کی طرح رہوں گا میں آپ کو یاد ہے یہ سارے لوگ یہ ڈراما باج پارٹی ان لوگوں نے جب سپت لینے کا سمیہ آیا تھا تو کوئی آٹو سے آ رہا ہے تو کوئی میٹرو سے آ رہا ہے ابھی دیکھئے لمبی لمبی گاڑی آئے اردن کیجیوال کے گھر میں ہی کم سے کم 20-25 ایسیز لگے ہوئے ہیں خیر مکہ منتری کو ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ مکہ منتری اگر ہے وہ کسی جھگی میں رہے مکہ منتری کے پاس پوری بیوستہ ہونی چاہیے لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ چیف منسٹر کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں میں اس کا اپیوگ کروں گا اس اپیوگ کے ساتھ میں جنتہ کی سیوہ کروں گا یہ دو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک بات کہیں کہ ہم یہ سب چیز نہیں نہیں ہم عام آدمی طرح رہیں گے آپ انہ کے طرح یہ نہیں کر سکتے کہ میں مندر میں رہتا ہوں میرے پاس تو ایک پلیٹ ہے اور ایک لوٹا ہے یہ آپ نہیں کہ سکتے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا خیر آپ نہیں سکتے کر کے لوگوں کو تو بھرما دیا پاس سال آپ کام نہیں کیے پچھلے چھ مہنے میں آپ نے کام کیا وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی راجنیتی ہے آپ سب کچھ کریں لیکن آپ کو اس بات کا جواب ضرور دینا پڑے گا کہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا تھا کہ آپ ایک سکت شراجنیتی کم سے کم دیں آپ سرکار کیسا چلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن کم سے کم آپ ایک سکت شراجنیتی دیں جس میں اس کا کرمینایزیشن نہ ہو جو اپرادی ہیں اس میں اسی کوئی حصداری نہیں ہو جو پیسہ ہے جو کہ سکتے ہیں جو پیسے کے جور پر اب تک جو چلا رہا اس دیش میں جو راجنیتی کی جو سب سے بڑی بیماری یہی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو بی جے پی ہو کانگریس ہو ممتہ ہو مایابتی ہو کوئی بھی پارٹی ہو اس دیش کی راجنیتی کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم نے پیسے والوں کے لیے اس کو جو ہے کھلا چھوٹ دے رکھا ہے ہم نے کیسا سسٹم تیار کیا ہے جس میں گریب چناؤں نہیں لے سکتا ہے اور آپ نے کیا کیا آپ سے تو یہی امید تھی کہ آپ اس کو بدلتے ہیں لیکن آپ نے چاہے وہ اپراد کا مسئلہ ہو چاہے وہ پیسے کا مسئلہ ہو آپ نے اس جناؤں میں ساری بڑی بڑی یہ جو ستر سال سے جو اس طرح کا محل خراب کرنے والی جو پارٹیاں جو آپریٹ کر رہے تھیں اس کو آپ نے پاس سال میں ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک تو کرائم یہ تھا اور دوسرا سب سے بڑا ظرم اور سب سے بڑی مصیبت جو آپ نے اس دیش کے ساتھ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پبتر آندولن کے نام پہ راجیتی شروع کی لاکھوں لاکھوں لوگ سلک پہ آئے تھے انڈیا کا جھنڈہ لے کر کے بڑی یہ آسا بڑی ہی امید کے ساتھ اور آپ نے اس پورے آندولن کو لوگوں کے جذباتوں کو اوپر جو ہے آپ نے پیچھے سے چھوڑا بھوکا ہے کیجری وال کی وجہ سے اس دیش کے اندر برشتہ چار ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس طرح کا آندولن اگلے تیس سالوں تک نہیں ہو پائے گا کیونکہ لوگوں کا بھروسہ اس طرح کے آندولن سے اٹھ گیا ہے اس لیے جو لوگ انہ آندولن میں سامل ہوئے یا سمرتھن کیا ان کا سر جو ہے وہ سرم سے جھکا ہوا ہے وہ لجت فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسے سکس کے اوپر بھروسہ کیا جو کبھی بھروسہ کے لائک ہی نہیں تھا آپ دیکھتے رہے ہیں کیپٹل ٹیوی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیوا موسیقی